توجہ ہے آپ پہلے ایک بات آپ کو میں ارز کر دوں کربلا صرف دس دن کا نام نہیں ہے لوگ سمجھتے ہیں قبلہ کہ ایک محرم سے دس محرم تک کے جو واقعات ہیں وہی کربلا ہے نئی دوستو اٹھائیس رجب المرجب وہ تاریخ ہے جس دن ہمارے اور آپ کے امام نے کربلا کے لیے روان دی یعنی جس دن امام حسین کربلا کے لیے نکلے وہ تاریخ تھی اٹھائیس رجب المرجب اور کربلا دس محرم کو ختم ہوتی ہے یعنی حسین کی شہادت تو یہ پورا سفر کتنے مہینے کا ہوا کم و بیش چھے مہینے کا تو کربلا نام ہے چھے مہینے کے سفر کا بے شک اور جن کو اپنے حج پر جن کو اپنی نمازوں پر فخر ہے نا وہ کان کھول کر کے سن لو جب میرا حسین جب میرے آقا مکہ پہنچے نا تو حج کے ایام تھے حج کے ایام اور امام حسین کو حج کرنا بڑا پسند تھا روایات کہتی ہیں کہ امام نے اپنی زندگی میں پچیز حج فرمائے حج کے ایام امام کو خبر دی گئی کہ امام نکلنا ہوگا مکہ چھڑنا ہوگا امام نے پوچھا کیوں تو بتایا گیا کہ امام کچھ شامی احرام کے اندر تلوار لے کر آئے ہیں کچھ شامی احرام کے اندر تلوار لے کر آئے ہیں تو امام نے مکہ بھی چھوڑا اور دس محرم یعنی چھ مہینے کا صفق اب روایت آپ کی خدمت میں نظر کرنا ہے لوگ کہتے ہیں کہ علی کا ذکر یہ کیوں کرتے ہیں ان کے اندر اتنی محبت ان کی مبدت کیوں تو ایک روایت کتاب کا نام ہے ریاض النظرہ اللہ ما محب الدین تب نب اس روایت کو لے کر آئے ہیں آپ نقل کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو علی سے بڑا پیار ہے محبت سے سنیے گا حضرت ابن عباس نے کیا پوچھا ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو علی سے بڑی محبت ہے آپ علی سے بڑا پیار کرتے ہیں آپ علی سے اتنی محبت کیوں کرتے ہیں تو نبی نے فرمایا کہ آئے ابن عباس سنو جتنا میں علی سے محبت کرتا ہوں اس سے کہیں زیادہ محمد کا نم علی سے محبت کرتا ہے نعرے تکمیر نعرے رسالت نعرے حیدری سکرِ حج المتصر تو پھر کیوں نہ محبت کریں جس سے محبت مصطفیٰ لے کی جس سے محبت اللہ لے کی اور میری ماں بہنوں کے لیے یہ میرا پیٹن جمعہ اور اس بات کو اکثر میں پیان کرتا ہوں اپنی اولاد کی تربیت علی کی محبت پر کیا کرو یہ ماں بہن توجہ سے سنیں اپنی اولاد کی تربیت علی کی محبت پر کیا کرو کیونکہ تاریخ گواہ ہے کہ جب میرے آقا نے مقام غدیر خم پر فرمایا تھا من کنتو مولا ہو فہذا علی جن مولا تو اس کے بعد مدینی کا یہ ماحور بن گیا تھا کہ صحابہ اپنی اولاد کو علی کی محمد پر پرکھا کرتے تھے صحابہ اپنی اولاد کو علی کی محمد پر پرکھا کرتے تھے اب روایت کو سنیے گا صحابہ پرکھتے تھے اپنی اولاد کو کس کی محبت پر علی کی محبت پر ایک روایت ہے آپ کی خدمت میں نظر صحابہ بیان کرتے ہیں کُلَّا مَعْشَرَ الْاَنْسَارِ نَبُورُ اَوْلَادُنَا بِحُبْتِ عَلِي بِنِ عَبِي طَالِبُ ہم انصار اپنی اولاد کی تربیت علی کی محبت پر کیا کرتے تھے تو جہاں سے صحابہ نے ذہن دے دیا کہ پیروں کو پرکھنا ہو یا اماموں دے علی کی محبت سے پرکھا کرو جو پیر جو امام علی کی محبت کا ساتھی ہے وہ ہمارا ہے ورنہ اس سے ہمارا کوئی تعلق سبخان اللہ سبخان اللہ اللہ آپ کے جذبے کو سلامت رکھے کُنَّا مَعْشَرِ الْأَنصَارِ با 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 ارے جس کی خلافت اور جس کے شجرے میں دور دور تک علی نہ آئیں با 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 تو ذہن بنا لو کہ بچے کو وہیں بھیجیں گے جو استاد اہلِ بیعت کا وفادار ہو اور مرید اسی کے بنیں گے جو شہزادہ علی کا ہو اب باد حسین کی آ گئی تو آخری بات ہے حضرت نے تو فرمایا تھا کہ پورا وقت لینا لیکن میں خود چاہتا ہوں کہ حضرت سے استفادہ کریں حضرت ہمارے بڑے ہیں اور میرے تو بڑے بھائی بھائی ہیں امام نے سر دیا سجدے میں چودہ سو سال کی تاریخ پڑھ لو کسی خطیب نے کسی خطیب نے کسی عالم نے امام کے سجدے پر اونگلی اٹھائی کہا کہ نقل تھی تو میں نے کہا کہ تُو کہتا ہے کہ نقل تھی میں کہتا ہوں تجھ میں عقل نہیں تھی نقل تھی تجھ میں عقل نہیں تھی اگر عقل ہوتی تو خدا سے لڑائی نہ لیتے کیونکہ اہلِ بائد سے جنگ جو کرتا ہے وہ اہلِ بائد سے جنگ نہیں کرتا اللہ سے جنگ کرتا ہے اور جس کی لڑائی رب سے ہوتی ہے نہ پھر صرف رسوا ہی ہوتا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ ہمارا تو یہ ایمان ہے کہ حسین نے سر سجدے میں دیا سجدے میں دیا سجدے میں دیا اور ایسا سجدہ کیا جو قیامت پلک قائم رہے گا قائم رہے گا قائم رہے گا کیونکہ قرآن میں رب کہتا ہے عقیم السلام عق حسین عق حسین نماز کو قائم کرو تو اگر نماز کو کسی نے قائم کیا ہے تو حسین ابن علی نے کیا ہے اب جو ان کا نہیں جو ان سے لڑائی جو ان کے مقابلے میں ادھر ادھر بانوں کو لے کر کے آئے ہم بریلی کی زبان میں جواب دیں گے کہ اہلِ بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں اہلِ بیت پاک سے اور مزہ لے لیجئے میں اس بات پر بریلی کا ڈنڈا اٹھاؤں گا اور بریلی کا ڈنڈا بھی بڑا تاک دور ایک ہاتھ میں زلفقارِ حیدری ہے اور دوسرے ہاتھ میں بریلی کا ڈنڈا اور کجھے تو دو ایسی خلافتیں حاصل ہیں کہ جب اشرف میاں نے خلافت دی تھی تو تنوار دی تھی اور سبتین میاں نے خلافت دی تو اسائے حیدری دیا تو دونوں پیش کر رہا ہو بریلی کا ڈنڈا سنو اہلِ بیتِ پاک سے خوش باقیہ بے باقیہ لعنت اللہ علیکم دشمنانِ اہلِ بیتِ پاک نارِ تکبیر نارِ رسال بباداران و عالم آدادِ مصطفیٰ اہلِ بیتِ پاک سے ارے ہم پکے رزمی ہیں بول دو ہاں وہ اس لیے امام رضا کی اولاد ہیں بہرحال فیض جاری ہے اور جب فیض ملتا ہے تو تقریر خطرناک ہوتی ہے تو امام علی رضا کی نسبت سے ہم پکے رزوی ہیں تو سنیے گا اہلِ بیتِ پاک سے گزباقیہ بے باقیہ لعنت اللہ علیکم دشمنانِ اہلِ بیتِ تو بچوں کو کہاں بھیجوگے علی والوں کے پاک بولو ہاں اور مرید کس کا بنوگے تو اللہ میری گفتگو کو قبول فرمائے شہزادہ غوثِ آدم کا فیضان ملا آپ کی خدمت کی اللہ قبول فرمالے استغفراللہ ربی من کل عظم بیماتو بہلے